تو انسانیت کو شرم سار کردینے والی ایک خبر آپ نے دیکھے لیکن جرہا آگے بڑھتے ہیں اور ستنالی آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر عوید خنن کا کالا کھیل بدستور جاری ہے حالات یہ ہیں کہ عوید خنن کی شکایت کرنے پر خنن مافیا جان سے ماننے کی کوشش کرتے ہیں اور صدیو تد پر رہنے والی پولس بھی مون رہتی ہے ہریانے میں جاری کالا کھیل بھرلے سے ہو رہا عوید خنن شکایت کرنے پر ہوا چان لیوہ حملہ ہریانہ میں خنن مافیاوں کا کالا کھیل کچھ اس قدر حوی ہو چلا ہے کہ پورا سسٹم ہی مانو ان کے آگے نطمس تک نظر آتا ہے کیونکہ دھرتی کا سینہ چیر کر عوید روپ سے خنن کرنا ویسے تو کیر قانونی ہے لیکن مافیاوں کے آگے کیا خانون کیا نیم سب ایک برابر خلیان خنن کا ایک اندہ کھیل چل رہا ہے لیکن کسی کی کیا ہی معاقت کہ وہ آواز اٹھائے سوال پوچھے ایسا تو نہیں ہے کہ ادھکاریوں کو اس سب کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوگا لیکن دیکھئے ان لوگوں کی ہمت ان کے بارے میں جس نے آواز اٹھائی اس کے بارے میں شکایت کی اس کو چان سے ماننے کی کوشش تک کی گئی یہی نہیں جب شخص نے پولس میں اس سب کے بارے میں جانکاری دی تو آپ کا سہیوگ اور ساتھ دینے والی پولس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے تو کیا ان خنن مافیاؤں کا اتنا خوف ہے کہ خاکی بھی خوف کھاتی ہے کل پولس نے جیسی پی اور دس ٹیکٹر پکڑے گئے ان میں عوید خنن ہو رہا ہے خیر اس سب میں اب پولس کی بھومکہ سوالوں کے خیرے میں ہیں کہ آخر شکایت کرنے پر بھی کیوں معاملے کو گمبیرتا سے نہیں لیا گیا وہی جب شخص نے خنن مافیاؤں کی شکایت کی تو شخص کو جان سے ماننے کی کوشش کی گئی کیا اس بات کو نظر انداز کر دیا گیا کیا اس دوران اگر شخص کے ساتھ کچھ بھی ہوتا کیا اس کے لیے بلے سمیدار نہیں ہوتی حریانہ نیوز کے لیے سفنالی سے پیتم شکاوت کی ریپورٹ